ڈاکٹر شمشاد اختر کے غیر قانونی چئے پرسن سوئی صدن بورٹ تائناتی کا انکشاف وزارت تبانائی نے اہم ایم ڈی سوئی صدن امران مٹیار کو ہٹانے کا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے بورٹ کی مدت قتم ہونے کے باوجود شمشاد اختر نے مدت میں توسی کروائی بورٹ کے غلط فیصلوں اور اختیارات سے تجاوز کے بائز بارہ عرب روپے کا نقصان ہوا اسے والے سے مزید جانے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ڈیریکٹر نور سوہیل اقبال بھٹی سے جی سوہیل آگاہ کیجئے گا اس بارے میں جی بالکل ڈاکٹر شمشاد اختر کی غیر قانونی چئے پرسن سوئی صدن بورٹ تائناتی کا انکشاف ہوا ہے ایس اوئی ایکٹ کے مطابق وزیر خزانہ سوئی صدن بورٹ کی چئے پرسن کی اہل نہیں ہے اس کے علاوہ بھی سرکاری کمپنیوں کے بورٹ آف ڈیریکٹرز میں شامل ہے جس میں پاکستان سٹاک چینج بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ سوئی صدن بورٹ کے غلط فیصن اور افتیارات سے تجاوز کے باعث کمپنی جو کہ منافق پروفیٹیبل کمپنی سے بارہ رکھا نقصان پہنچ چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وزارتی طوانائی نے ایم ڈی سوئی صدن امران منیار کو ہٹانے کا بورٹ کا منصوبہ نکام بنا دیا ہے اس وزارتی طوانائی کی جانب سے لیکھے کہ خط کے مطابق جو بورٹ کی مدد ختم ہونے کے باوجود نئے بورٹ آف ڈیکٹروف کی تیناتی نہیں کی گئی اور وزارتی طوانائی نے ایم ڈی کی تیناتی اور اہم سٹیٹڈجک فیصلے نئے بورٹ پر چھوڑنے کی ہدایت کی ہے اس کے ساتھ بورٹ کی مدد ختم ہو چکی تے لیکن اس کے باوجود مبینہ طور کی پر ڈیکٹر شاہد اختر نے اپنے افتیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کی مدد میں توفیق کروائی اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنی سیکسی ہیں مکین صادق جن کی تیناتی خلافے ذابطہ اس انداز بھی نہیں کہ پہلے جس کمپنی میں کام کرتے تھے انہیں وہاں سے برطرف کیا گیا تھا اور ان کو سارے تین لاکھ کی بجائے چودہ لاکھ پر تنخواہ پر انہوں نے تینات کروایا اور چیئر پرسن بورٹ کے اوپر منس کے ٹیمپننگ کا بھی الزام آئیت کیا گیا ہے اور اس حوالے سے سویسٹرن کے معاملات انتہائی بری طرح سے متاثر ہو ہیں کیونکہ ایمڈی کے اختیارات کو بھی انتہائی محدود کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے کمپنی کے جو اہم پرین معاملات کے فیصلے ہیں وہ نہیں ہو پا رہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سوہیل اپڈیٹ کرنے کے لئے